موسیقی یہ ہے بلوچستان کا روایتی پکوان بلوچی سجی بلوچی سجی اپنے ذائقے اور لذت سے بلوچستان کی پیچان ہے سجی ویسے تو پاکستان کے مختلف شہروں میں تیار کی جاتی ہے مگر کوئٹا میں واقعی یہ لہڑی سجی اپنی مثال آپ ہے سجی کو تیار کرنے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے سجی کو سجانے کے لیے سجی پر نمک لگا کر پانچ گھنٹے مسلسل لمحہ بلمحہ مختلف اطراف سے آگ کی حدی تک طرف کیا جاتا ہے تاکہ گوش کچھا نہ رہ جائے یہاں کی سجی کو کھانے کے لیے ملک برس سے لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے ویسے تو سجی ہر شہر میں ملتی ہے مگر لہڑی سجی کی بات ہی الگ ہے اب یہ کہیں گے کہ ہم ادھر پشاور سے ہم نے بہت ادھر بھی کھا ہے پنڈی میں بھی کھا ہے لیکن ادھر کا ٹیسٹ الگ بہت زبردست ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے ادھر جو بلوچی سجی ہے کل بھی کھا پھر یہ سوٹل کا جو لوگوں نے پوچھا اس سوٹل کا مشہور ہے یہ پرانے والا ہے نا قدیم ہے اسی وجہ سے کوئٹا کا مصنبی بہت اچھا ہے اور اسی وجہ سے ہم نے ادھر اسٹل پہ بہت زبردست ٹیسٹ ہے میں نے سنا آتا پشاور میں پرولپینڈی میں لیکن ابھی ٹیسٹ کیا کھایا بہت زبردست ہے یہ ریسٹلنٹ پچھلے چالیس سالوں سے مسجد روڈ پر قائم ہے مالکان کا کہنا ہے کوئٹا شہر میں بلوچی سجی کا واحد یہ ریسٹلنٹ ہے جہاں ملک بھر کے لوگ یہاں آتے ہیں اپنے عزیز و قارب کے لیے بھی لے جاتے ہیں یہ بلوچی سجی کا ڈش ہے بہت پرانا ڈش ہے یہ میرا یہ اٹھل چالیس سے پینتالیس سال ہے پہر میرے والد صاحب چلاتا تھا ابھی میں چلا رہا ہوں تو یہاں جو کراچی سے باہر سے لوگ آتے ہیں تو یہ ڈش تو لازمک آتے ہیں کیونہ یہ خصوصی بلوچی سجی میں بنتا ہے اس میں مٹن بھی ہے چکن بھی ہے بلوچستان اپنے لذیذ اور خوش ذائقہ کھانوں اور مہمان نوازی کی وجہ سے ملک بر میں مشہور ہے مگر یہاں کی سجی جو ایک بار کھتا ہے تو لازمی ضرور یہاں کا رخ کرتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ بشارت خان آواز ٹائنس کوئٹا